بسم اللہ الرحمن الرحیم مہتاب ادھر ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بجٹ کی جو اپروول کا پراسس ہے وہ جاری ہے اور آج کل جو ہے وہ جو سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس ہے وہ اپنی ریکمینڈیشنز فائنل کر رہی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جو فائنانس بل ہے اس میں سینٹ اپ پاکستان کی اپروول ریکوائرڈ نہیں ہوتی لیکن سینٹ اپ پاکستان نے اب یہ حاصل کر لیا ہے کہ وہ اپنی ریکمینڈیشنز سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی فائنل کر کے ہاؤس اس کی اپروول دے گا اور ہاؤس کی اپروول کے بعد وہ لوور ہاؤس کے پاس آئیں گے نیشنل اسمبلی کے پاس آئیں گے تو اب پھر نیشنل اسمبلی جو ہے وہ کوئی تقریباً تین سو چار سو جو ریکمینڈیشنز ہوتی ہیں ان میں سے چند ریکمینڈیشنز کو اپروول کرتی ہے اور باقی جو ہے وہ ان کو ریجک کر دیتی ہے لیکن ایک پلٹیکل ڈیبیٹ جو ہے وہ اس ملک میں کم از کم یہ ہے کہ یہ ڈیمکرٹیزیشن کا پروسس جو ہے یہ بڑا دبداست ہے کم از کم ایشیوز کے بارے میں پتا چلتا ہے ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے مختلف نکتہ نظر سامنے آتی ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک جو انڈرچ کرتا ہے وہ اس سارے بجٹ کے پروسس کو میں آپ کو بتاؤں کہ جب اس کا سینٹر کی سٹینڈر کمیٹری کے اجلاس کا آغاز ہوا تو سینٹر شہری رحمان نے ایک نکتہ اٹھایا جس میں انہوں نے کہا جی پچھلے سال جتنی بھی ریکمینڈیشنز تھی ان میں سے کوئی بھی ریکمینڈیشن جو ہے وہ نیشنل اسمبلی نے پاس نہیں کی تھی اس پہ جو ایڈیشن سیکٹری فائنانس سے انہوں نے اعتراض کیا انہوں نے کہا جی کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے جو پی ایف ایم کا لاہ تھا پبلک فائنانس مینیمٹ کا لاہ وہ جب ہم آپ کے سامنے لے کر آئے تھے تو اس میں ہم نے کافی سری چینجز جو اپر اوس ہے اس کے کہنے پہ اس کے اندر تبدیلی کی تھی لیکن اس کے بعد دوبارہ سے یہ شوڈ ڈسکس نہیں ہوا اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنی پچھلے سال کی ریکمینڈیشنز ہے وہ ان سے کہا گیا کہ آپ ایک پوری رپورٹ مرتب کر کے لائیں کہ کتنی ریکمینڈیشنز سینٹ کی سٹینڈر کمیٹی نے فائنل کی تھی اور کتنی جو ہے وہ نیشنل اسمبلی نے اپروف کی تھی ابھی تک وہ رپورٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے لیکن ایک بڑی زبدست قسم کی کل ایک چیز ہوئی جو فائنلس مل ہے اس میں ایک کلاوز ڈالی گئی ہے ایک سو چودہ اس کے اندر بڑی انہوں نے آبو پتا ہے کہ پاکستان کا جو انکم ٹیکس کا لاؤ ہے انکم ٹیکس آرڈینس ٹو تھوزنڈ ون اس میں پانچ سال کی لیمٹ ہے پانچ سال سے پیچھے وہ کسی طرح کی انویسٹیگیشن اور کسی طرح کی بھی سٹوٹنی نہیں کر سکتے تو اب ایف بی آر نے جو پروپوز کیا اس میں نے کہا جی کہ ان لیمٹڈ کر دیا جائے اس کو یعنی کوئی بھی کسی بھی سال کی اگر چیف الیکشن جو انکم ٹیکس کا کمیشنر ہے وہ سٹیسپائی ہو تو وہ کسی بھی سال کی انویسٹیگیشن اور جو ریٹرن کسی کا اگر فورن ایف سیٹ یا فورن انکم ہے تو اس کی وہ جو ریسٹکشن تھی پانچ سال کی یا لیمٹ تھی اس کو ون لیمٹڈ کر دیا وہ ریسٹکشن ختم کر دیا یہ بڑی اچھی ویسے جو ہے وہ ڈویلیمنٹ ہوئی ہے لیکن پاکستان میں جو لاؤ انفورسنگ ایجنسیز ہیں اور جس میں ابھی آر بھی شامل ہیں اس کی ایک اسٹری بھی ہے کہ یہ ہمیشہ اس کو پلٹیکل وکٹمائزیشن کے ٹول کے طور پر استعمال نہ کیا جائے اس کو جو اپنے مخالفین ہیں ان کو نیچہ دکھانے کے لیے استعمال نہ کیا جائے بلکہ اس لاؤ کو استعمال کیا جائے اپنی جو ٹیکس کی لاؤ کے اندر مختلف طرح کی دسٹورشنز ہیں غلطیاں ہیں گیپس ہیں ان کو فیل کرنے کے لیے اور اس کا مقصد یہ ہو کہ آپ نے اپنے ٹیکس ریونیوز میں اضافہ کرنا ہے نہ کہ پلٹیکل پوائنٹ سکورنگ آپ نے کرنی ہے اگر پلٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے آپ اس کو استعمال کریں گے تو یہ بلک کے ساتھ بھی زیادتی ہے یہ لاؤ کے ساتھ بھی زیادتی ہے یہ ایف بی آر کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں اب بھی میسز فائز عیسہ کا کیس آپ کو یاد ہوگا اس میں بھی پانچ سال کے لیے مٹ سی آپ پانچ سال سے پیچھے جو ہے انہوں نے جو پرپرٹیز باہر خیدی تھی ان کے بارے میں آپ انویسٹگیشن کرنے کی کوشش کر رہے تھے اسی طرح جو پلٹیکل محالف ہیں آپ کے میاں صاحب کی فیملی ہے یا باقی لوگ ہیں کسی نے ٹیکس چوری کی ہے بیسید صافی ہم بالکل اس کی امائیتی نہیں ہیں لیکن آپ ایک راؤس دی بوٹ کریں سب کے لیے کریں ایک لیول پلنگ فیلڈ دیں سب کو اور یہ جو آپ اوئی سی ڈی کا میکنزم استعمال کر کے انفرمیشن لے رہے ہیں اور اس کے بارے میں پھر آپ ڈیلیبریٹ لیکس بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ آپ پلٹیکل ویکٹرمائزیشن بھی کرتے ہیں تو یہ پورے کے پورے اوئی سی ڈی کے میکنزم کو آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں آپ نے اس کو پلٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال نہیں کرنا ہے اس کو ٹیکس چوری کو روکنے کے لیے استعمال کرنا ہے اس کو ڈیوز میں اضافی کے لیے استعمال کرنا ہے تو اگر آپ اس طرح کی حرکت کریں گے تو یہ پاکستان کے ساتھ زیادے ہوگی پاکستان کے مفادات کے خلاف ہوگا اگر آپ اس طرح کی چیزوں کے اندر اپنی پلٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کریں گے لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ پیپلز پائرٹی مسلم لیگ نون یا کسی بھی اور سیاسی پائرٹی کے کسی ایک سینیٹر نے چون چاہاں بھی نہیں کی اس کلاوس کی اوپر اور بڑی خاموشی سے اس کو انہیں نے اپنی انڈورسمنٹ دے دی یہ بھی بڑا دلچسپ تھا دیکھتے ہوئے پھر یہ بھی دلچسپ ہوتا ہے اس کمیٹی کی میٹنگز کے دوران کہ تمام جو لوبیز ہیں جو بڑے پاورفل لوگ ہیں ان کے ریپیزنٹیو آ کے اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں صرف کنزیومر ہے جس کی بات کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے وہ صارف ہے وہ وائس لیس صارف جس کی بات کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے چند سینیٹر ہیں میں ان کے بارے میں کہہ سکتا ہوں خاص کر جو شہری علاقوں کے سینیٹر ہیں خاص کر ایمکی ایم کی جو لوگ ہیں سینیٹر فیصل سبزواری ان کا میں نے دیکھا ہے کہ وہ کنزیومر کی بات کرتے ہیں وہ اس کی بات کر رہے ہیں لیکن جو مینسٹریم پلٹیکل پارٹیز ہیں بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ وہ کنزیومر کا اتنا دفاع نہیں کرتے جتنا کہ کنزیومر کا دفاع کرنے کی ضرورت ہے اور یہ اس کا ایک اور بھی مطلب ہے اس کا عام مطلب یہ ہے کہ جب تک پاکستان کا غریب اور متوسط طبقہ اپنے جیسے لوگوں کو منتخب کر کے وہاں نہیں بیجوائے گا اس کی بات کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا اور ایک اور بات جو ہماری کنزیومر پروٹیکشن کی ارگنیزیشنز ہیں وہ بڑی ویک ہیں جو صارف کے بفادات کا تفضل کرنے والی ارگنیزیشن ہیں سیول سوسائیٹی کی ریپیزنٹیٹیوز ہیں ان کو بھی اپنا رول مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے تاکہ وہ وہاں پہ آئیں اور ایسی چیزیں جس سے عام آدمی متاثر ہو رہے ہیں وہ بھی سینٹ میں آ کے اس کے لیے لابی کریں اس کے لیے جدوجہد کریں اس کے لیے بات کریں لیکن بیسیت اصافیہ ہماری بھی ریسپونسیبیلٹی ہے کہ ہم اگر کوئی بھی نہیں ہے ان کے بفادات کا تحفظ کرنے والا تو ہم عام آدمی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی سٹوریز کو لکھیں عام آدمی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو کریں کیونکہ ٹکسٹائل والوں کی بھی لابی ہے سٹیل والوں کی بھی لابی ہے ڈیری والوں کی بھی لابی ہے سگرٹ والوں کی بھی لابی ہے ہر کسی کی جو مضبوط ہے اس ملک کے اندر اس کی لابی ہے سوائے صارف کے اس کی کوئی لابی نہیں ہے تو یہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں یہ پرو ایکٹیولی بات کریں اس کی اوپر سوشل میڈیا کی اوپر بات کریں لیکن تہذیب کے دائرے کے اندر رہا کے بات کریں اور عام آدمی جس سے متاثر ہو رہا ہے اس کی بات کریں چونکہ یہ بجٹ جو ہے میں آپ کو بتا دوں اس میں انڈریکٹ ٹیکسیشن بہت زیادہ کی گئی ہے اور انڈریکٹ ٹیکسیشن کا سب سے زیادہ نقصان عام آدمی کو ہوتا ہے جو غریب طبقہ ہے اس کو ہوتا ہے اگر ایک بندے کی تنفعہ ایک لاکھ روپے ہے اور دوسرے بندے کی تنفعہ دس ہزار روپے ہیں تو اپنی جو انکم ہے اس کے حساب سے انڈریکٹ ٹیکسیز کی وجہ سے وہ زیادہ اپنی انکم کا بڑا حصہ عام ضروریات کی چیزیں خریدنے کے لیے استعمال کر کے زیادہ ٹیکس پروپورشنلی اپنی انکم کے اگیز جمع کروا رہے ہیں بجائے اس کے کہ جس کی انکم زیادہ ہے وہ زیادہ ٹیکس جمع کروائے جو غریب آدمی ہے اس کی انکم کے حساب سے پروپورشنل کے حساب سے وہ زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور یہی اس ملک کا سب سے بڑا علمیہ اور نقصان ہے اور میں حیران ہوں فائنانس نسٹر شوکر ترین صاحب سے میں ویسے ان کی تعریف کرتا ہوں چونکہ وہ ڈوئر ہیں وہ بہت سے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن پتہ نہیں کس نے ان کو سبق پڑا دی ہے اور عجیب سے سبق پڑا دی ہے کہ انڈریکٹ ایکسز جو ہے وہ ڈویلپنگ کنٹریز میں زیادہ ہوتے ہیں اور وہ چائنہ کی مثال بھی دیتے ہیں خدا کا باستہ ہے جی مربانی کریں یہ انڈریکٹ ایکسز غریب کو مارنے کے مترادف ہیں یہ غریب کو کچلنے کے مترادف ہیں یہ غریب کے ساتھ زیادتی ہے ڈریکٹ ایکسز کی طرف جائیں ڈریکٹ ایکسز زیادہ کریں وہ جمع کر کے آپ غریب کی اوپر خرچ کریں یہ اٹھا صاحب آپ نے کر لیا ہے غریب سے ٹیکس جمع کریں اور امیر کی اوپر خرج کریں یہ ریاست مدینہ کا تصور نہیں ہے اور پی ٹی آئی کا تو منیفیسٹو تھا کہ ہم ان ڈریکٹ ایکسز جو ہے اس کو کم کریں گے اور ڈریکٹ ایکسز کو زیادہ کریں گے تو پی ٹی آئی کو بھی اپنے منیفیسٹو کو دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے آپ کے دور حکومت میں ان ڈریکٹ ایکسز کی ریشو میں اضافہ ہو رہا ہے تنقید کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اور پھر وجیب سے لوگ ہیں آپ کے پی ٹی آئی تنقید کریں تو گلیاں پڑتی ہیں لیکن ہم ہماری رسمنسلیٹی ہے کہ ہم ٹھیک چیزوں کو ہائلائٹ کریں جو آپ غلط کر رہے ہیں اس کو بھی آپ کے سامنے کریں آپ ان ڈریکٹ ایکسز کے بارے میں اسد عمر صاحب آپ کہتے تھے کہ پاکستان میں ایٹی ایٹ پرسنٹ ان ڈریکٹ ایکسز ہیں جس میں آپ ویڈولڈنگ ٹیکسز کو بھی شامل کرتے تھے اور بالکل ٹھیک کرتے تھے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ نہ کریں اور یہ جو ڈریکٹ اور ان ڈریکٹ ایکسز کی ریشو ہے اس میں بہتری لے کر آئیں تو مہتاب ایدر کو نئے بھی لاب تک اجازت دیجئے خدا حافظ